اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ بہت زیادہ ہیوی کچھ بھی نہیں کھا سکتے ہیں پراتھے وغیرہ اگر میں بنا بھی لوں تو وہ یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں کوئی بھی نہیں کھاتا ہے تو میں یہ ہیوی چیزیں نہیں بناتی ہوں ہاں اگر ہم گھر پہ ہیں تو میں کوئی اچھا سا لنچ ضرور بنا لیتی ہوں تو یہاں پر بن رہا ہے میرا بریک فسٹ اور آج جو ہے میرے پاس لسٹ ہے بہت کچھ کرنے کے لیے سنڈے میرا بہت زیادہ بزی گزرتا ہے اور بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے ابھی میلینز آف کام ہے جو کہ مجھے کرنے ہیں تو ابھی مجھے جو ہے شوپنگ پہ بھی جانا ہے تو کیونکہ میرا جو ہے میٹ ختم ہوا ہے تو میں جو ہوں میٹ لینے کے لیے اپنا شوپنگ پیل لی جاؤں گی تو کیونکہ گھر والے سو رہے ہیں تو میں زیادہ بھی شوڑ نہیں مچا سکتی ہوں تو اس کی وجہ سے میں نے کل جو بوشنگ کی تھی تو اس کے جو کپڑے میرے ڈرائے ہو چکے ہیں اس کو میں نے سارے فولڈ کر کے ان کو ٹھکانے لگانا ہے اور جب میں ان سب کو ٹھکانے لگا دوں گی تو اس کے بعد مج مجھے جانا ہے باہر ایزڈا اور ایزڈا سے مجھے لے کر آنا ہے میٹ کیونکہ میرا جو ہے سارا کا سارا میٹ ختم ہو چکا ہے تو میٹ لاکے آج میں نے پلان کیا ہے کہ میں بناوں گی کوفتے جو کہ یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ ایزڈا اور یہاں سے مجھے کرنی ہے حلال میٹ کی شوپنگ تو میٹ کی شوپنگ ہے وہ میں کہیں اور سے کرتی ہوں لیکن اس دفعہ میں کیونکہ وہ شوپ کافی دور ہے ہمارے گھر سے تو میرا اس طرف جانا نہیں ہو پایا ہے تو میٹ سارا ختم ہو چکا ہے تو میں یہاں سے تھوڑا سا میٹ لینے آئی تھی اس کے علاوہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ان کے پاس جو ہے بی بی ویئر کی کلیکشن آئی ہوئی ہے ویرائیٹی کتنی اچھی ہے ان کے پاس تو سنڈے کا جو دن ہے وہ کافی بزی گزرتا ہے دن ختم ہو جاتا ہے لیکن کام نہیں ختم ہوتے ہیں تو ابھی ایک لسٹ ہے میرے پاس بہت سارے کام کرنے ہیں مجھے گھر پہنچ کے مجھے کلیننگ بھی کرنی ہے کوکنگ بھی کرنی ہے واشنگ بھی کرنی ہے آئیرننگ بھی کرنی ہے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے اور سیٹڈے کو جو ہے میں تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہوں اتنی تیزی سے کام نہیں کرتی ہوں لیکن سنڈے کو جو ہے کافی رش کرنا پڑتا ہے حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدھے کام جو ہے میں سیٹڈے کو کر لوں تاکہ سنڈے کو جو ہے وہ بہت زیادہ میں بزی نہ رہوں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتنے کام نکل آتے ہیں سنڈے کو کہ بس ایک کے بعد ایک کام ہوتا رہتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے کام یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات ریمائن کروا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور کومنٹس میں مجھے بتانا مت بھولیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں 50% آف یو آر وچنگ می ویڈاوٹ سبسکرائبنگ می تو گو اینڈ سبسکرائب اینڈ ساتھ میں لگے ہوئے بیل کو بھی آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ اگر جب میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فوری طور پر نوٹفیکیشن مل جائے موسیقی ہماری ختم اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کو اور گھر جانے کے بعد میں نے تمام جو گروسری لی ہے اس کو اپنے جگہ پر میں رکھوں گی اور اس کے بعد میں نے تیاری شروع کرنی ہے میڈ بالز بنانے کی تو یہاں پہ جو یہ منس لیا ہے میں نے ہاف کے جی اس کو میں نے واش کر لیا ہے اور اس کے لیے جو مسالیر میں نے لیا ہے وہ لیا ہے ون ٹیبل اسپون آف زیرہ ون ٹیبل اسپون آف بلیک پیپر تھوڑی سی میں نے اس میں لانگ لی ہے اور ساتھ ہی جو ہے تقریباً چار پانچ کے قریب بادام ل ے ہیں اور تین بڑی لایچی تین چھوٹی لایچی لی ہے اور ساتھ میں جاویتری لی ہے اور ایک سٹک جو ہے میں نے دارچینی کا لییا ہے تو ان سارے مصال��وں کو جو ہے میں روست کر لوں گی اور روست کر کے اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی یہ جو رسپی ہے یہ میری امی کی بنائی ہوئی رسپی ہے میری امی سی طریقے سے کفتے بناتی تھی اور بڑے زبردست کفتیں بناتی تھی تو میں بھی انہی کی طریقے سے کفتے بناتی ہوں مسالوں کو جو ہے میں روست کر لوں گی اور روست کر کے اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی یہ جو ریسپی ہے یہ میری امی کی بنائی ہوئی ریسپی ہے میری امی سی طریقے سے کفتے بناتی تھی اور بڑے زبردست کفتے بناتی تھی تو میں بھی انہی کی طریقے سے کفتے بناتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں نے تھوڑا سا یہ ہرہ دنیا لیا ہے تین چار گرین چلی لیا ہے اور ایک میڈیم پیاز لی ہے تو اس کو جو ہے میں چوپر میں ڈال کے جو ہے اس کو تھوڑا سا چوپ کر لوں گی تو یہ جو ہے خود بخودی کٹ جائے گی یعنی کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو بارک بارک کٹوں تو میں اسی طرح کے جھٹ پٹ کام کرتی ہوں تو جب میں ایک دو دفعہ گمالوں گی تو یہ خود بارک بارک کٹ جائے گی یہ دیکھئے گی آپ یہ دیکھئے یہ جو ہے کتنی اچھی خود بارک کٹ چکی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ ایڈ کرنا ہے منس جو کہ میں نے واش کر لیا تھا اور منس میں جو ہے پانی نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ درائے مسالے جو کہ میں نے روست کر کے اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اب میں ایڈ کروں گی اس کے اندر یہ تمام پسے ہوئے مسالے اس کے بعد جو ہے میں ون ٹیبل اسپون جو ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ چلی پاورڈر اور تھوڑا سا سالٹ اور ون ٹیبل اسپون آف کوری اینڈر یعنی دریان پاؤنڈر اور یہاں پہ جو ہے میں روزٹ کر رہی ہوں بیسن یعنی گرام فلاور اور ون ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے اس میں جنجر گالک پیس ڈالا ہے اور یہ بھون کے میں نے اس میں کے یہ ڈالا ہے گرام فلاور یعنی کے بیسن اب ان تمام مسالوں کو جو ہے میں ایک دو دفعہ جو ہے گھما کے چوپر میں تو یہ سارے مکس ہو جائیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک میڈیم پیاز جس کو باریک کٹ لیا ہے اور اب اس کو اونین کو فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو جب تک یہ گولڈن براؤن ہوتا ہے جب تک میں اپنے برتن واش کر لیتی ہوں اونین جب گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو نکال کر جو ہے وہ گرائنڈر میں ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے تقریباً چار پانچ ٹیبل اسپون آف یوگرٹ میں نے ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑے سے اس کے اندر جنجر اور گارلک ڈالا ہے اور اس سب کو میں گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی تینوں چیزوں کا پیسٹ یہاں پہ بن چکا ہے میٹ بالز بھی تیار ہو چکے ہیں اب ان میٹ بالز کو کروں گی میں فرائی اور اس کو کرنا ہے فرائی بڑے پیار محبت سے بہت ہلکے ہلکے سے زیادہ گھمانا پھرانا نہیں ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو اس کو جو ہے فرائی کر کے میں نکال لوں گی اور اسی سیم آئل میں جو ہے میں نے ابھی جو یوگرٹ اور جنجر گارلک اور آنین فرائیڈ آنین جو میں نے پیسا تھا وہ میں اسی میں بھون لوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی سالٹ اور سالٹ کے بعد میں نے ڈالا ہے یہاں پہ ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ریڈ چلی پاوڈر اور ون ٹی سپون تقریباً دالا ہے کورینڈر پاوڈر یعنی کہ دھنیا پاوڈر تو اب ان تمام مسالوں کو جو ہے اچھے طریقے سے بھون لیں گے جب یہ بھون جائے تو اس میں میں نے ایڈ کیے ہیں آلو یعنی کہ پوٹیٹوز تو آلو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کوفتے کے ساتھ کوفتہ آلو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس میں آلو ایڈ کیے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ڈالے ہیں میں نے صرف تین چھوٹے آلو ڈالے تھے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ٹوماتو پیوری کیونکہ اس کو جو ہے یہ سین جگ میں میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے جس میں کہ میں نے ابھی یوگرٹ اور اونین کو گرائنڈ کیا تھا تو اس لیے آپ کو کلر اس کا جو ہے تھوڑا سا ہلکا لگ رہا ہے تو یہ اب سب کو ملا جلا کے جو ہے میں بھون لوں گی اور آلو جو ہے تھوڑے سے پکنے کے بعد اس کو پورا ڈن نہیں کریں گے بلکہ ہاف ڈن کرنے کے بعد یہ جو میں نے کوفتے فرائی کیے تھے اب یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ سب ڈالنے کے بعد جو ہے اس کو چمچہ بلکل نہیں ہلانا ہے چمچے سے کیونکہ یہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں تو پورے پوٹ کو ہی آپ نے ہلانا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائیں اس کے بعد 15-20 منٹس کے لیے لیڈ آن کر کے رکھ دیجئے سلو ہیٹ پر جب یہ پکے تیار ہو جائیں گے تو اس کے اوپر آئل آ جائے گا اور سب سے لاس میں اس کے اوپر ڈالنا ہے گرم مسالہ پاوڈر اور ہرا دھنیا تو یہاں پہ یہ زبردست والے آلو کفتے کا سالن تیار ہو چکا ہے اور ایک انگریڈینٹ جو میں نے آپ کو شروع میں نہیں بتایا تھا وہ ہے کشکاش تو جب میں نے درائے روست کیے تھے مسالے تو وہاں پر اگر آپ کے پاس کشکاش ہے تو کشکاش ایک ٹی سپون ڈال کر وہ بھی آپ کوفتوں میں شامل کیجئے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اور آج کا دن پسند آیا ہوگا